السلام علیکم جی انکڑ مارننگ کیا آپ جانتے ہیں ابھی ابھی یار ہمارے اس درختوں کے اندر پتے نہیں آگئے ہیں یار یہ توت کا درخت ہے نا توت میں پتے آگئے ہیں ادھر اس میں بھی پتے آگئے ہیں دیکھیں کتنی گرین ری ہو گئی ہے یار اس کے پتے ابھی آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہیں اور اس میں بھی پتے نئے آنے والے ہیں جناب ہم نے جو لگائی تھی مکائی اور کماد وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یار آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور کتنے کے بڑے یہ اس کے پودے مکائی کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کماد یار ابھی نہیں تقریباً آٹھ دس دن کے بعد یہ بھی لکھنا شروع ہو جائے گا تو فیلحال بھائی جان ابھی سباہ کا ٹائم ہے اور ہمارے یہاں پانی لگنے والا کھتوں میں بھی یہ تو یار میں نے کافی زیادہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دی ہیں لیکن یار اس دراقت میں نا اس میں سالہ سال یہ لیمن وغیرہ لگے ہوتے ہیں لیکن ان کو نرنگی ہی بولتے ہیں نرنگی کا پودا ہے اور اوپر دیکھیں تتلی بھی اڑ رہی ہے میں ادھر اڑاتا ہوں اس کو وہ دیکھیں اڑ گئی ہے تو ناظرین اب ہمارے جو یہ آم کا پودا ہے اس کے اندر پھل آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جناب یہ بھی ادھر بھی آنے لگیا یا ادھر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آتا اس طرف یہ جس طرف سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ آتی ہے اب جیسا سورج کی روشنی ادھر آ رہی ہے میرے چہرے پر اس طرف یہ پودا ہے تو اس کے جو ٹہنیاں ہیں اس کے اوپر وہ پھل آنا شروع ہو چکا ہے جس کے پرلی سائیڈ پر بہت کم پھل آئے گا لیکن ادھر جو اس کے اوپر پھل آ رہا اس کے جو آم ہوتے ہیں وہ تقریباً تین پاکے آم ہوتے ہیں یا آدھا کلو ہوتے ہیں تقریباً آدھا کلو کا ایک کام ہوتا ہے اس میں جو لگتا ہے تو وہ دیکھیں وہ بھی آ رہا ادھر بھی آپ پھل دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آ رہا ہے اس سائیڈ پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ادھر بھی پھل آ رہا ہوگا لیکن ادھر نہیں آ رہا ادھر ہی پھل آ رہا ہے اور بابر ذرا اس پر آپ جھومیں ہوتے پتہ لگے آج آپ کی ورجش نہیں ذرا ورجش تو کریں یہ دیکھیں بابر نے آسانی سے یہ دیکھیں لمک گیا ہے اور ورجش کر رہا ہے لیکن ورجش اس سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو ٹہنا ہے یہ کمزور بھی ہوتے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو آپ کا وزن زیادہ ہو چکا ہے ٹہنا کمزور بھی آپ پھرال جناب کندم کا جو قد ہے وہ میرے جتنا ہو چکا ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں تک میرے گندم آ رہی ہے اچھی گندم ہے پہلے جناب پانی ادھر بھی تو نہیں آیا کیونکہ ادھر ہم نے یہ بندیوں کے لگائی ہوئی ہے اور ادھر سامنے خالد بھائی نے بندی لگائی اور پانی ہم دے رہے ہیں دوسری گندم میں جاتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ جو لمبی سی اس کے اندر سے باہر نکل رہی ہے یہ اس کا پتہ ہے اس کا کیلے کا جو باہر نکل رہا ہے یہ کیلے کا پھودا ہے اس کا یہ پتہ ہے جو باہر نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں بابر اپنے ہاتھوں کو جھوڑے اور یہ دیکھیں لوگ بیٹ گئے تو یہاں پر آپ بند کر دیں اس کو آس تا آس تا نہ نکل لیں یہ پانی ہے میرے دیکھیں میرے شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں یہ خراب ہو جائیں گے چینہ کے شوز ہیں چینہ کے شوز ہیں میرے جوتیاں وغیرہ میرے چینہ والی پہنے ہوئے ہیں لیکن یہ کپڑے تو خراب ہو جائیں گے یہ وائٹ ہیں آپ کام کر دیں اس کو صحیح کر دیں یار اس کو پانی کو روکیں یہاں سے پانی زیادہ نکل جائے گا ادھر ابھی ہم نے پیچھری دفعہ اس کے اندر پانی نہیں دیا تھا وہ دوسری تقریبا دو کنال زمین تھی اس کے اندر ہم نے پانی دیا تھا لیکن اس دفعہ اس کے اندر دے رہے ہیں یہ ون اکڑ ہے ون اکڑ کے اندر ہم پانی دے رہے ہیں اور بھی پانی یہاں سے لگنا شروع ہو چکا کافی پانی آ رہا ہے اور پیچھے بھی ہم نے پانی کو چھوڑا ہوا لیکن پانی کی سپیڈ سلو ہو چکے مجھے لگتا ہے پانی کی جو ہمارا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا اور بابر دیکھیں میرے پانچے کے اندر یہ بال ڈال رہے تھے اگر جب میں چلتا تو یہ میرے اوپر تک چلے جانے تھی یہ اوپر جاتی ہے یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے اندر آ جاتی ہے تو بھئی ابھی چلتے ہیں خراب ہو چکے یہ دیکھیں یہ تو ہری ایجر ایسا ہو جائے گا پکنے کے بعد اور نہیں ایسا ہوگا یار غلط کر رہے ہیں خالد پورے طریقے سے اس پانی کو روک رہے ہیں یہاں سے کھنا ہوا تھا اس کو بند کر رہے ہیں اور یہ تو بات آپ کی بلکل صحیح ہے اور یہاں سے پانی ڈریکٹ جا رہا ہے اور کافی سپیڈ سے پانی ابھی خالد بھائی اس کو بند کر رہے ہیں اس نے دیکھیں کس طریقے سے پاؤں مار رہے ہیں اور پانی کو بند کر رہے ہیں تو یہ ہم نے کافی زیادہ ادھر سفیدے لگایا تھے ویورز تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے یہ ہمارے سفیدے ہو چکے ہیں یہ ہم نے تقریباً ون اکڑ کا جو مکمل ایک بنہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے لگایا تھے یہ ساتھ میں کھالا جا رہا ہے پانی کا ساتھ میں ہم نے یہ لگا دیا تھے تو اب دیکھیں یہ کافی زیادہ بڑے بڑے ہو چکے ہیں جامن کا درہت ہے اور میں اس کے نیچے موجود اور بھائی جان کافی تھنڈی ہوا آ رہی ہے ابھی ہم نے چارہ وگنا کاٹ لیا اس کے بعد خالد اور بابر بھائیوں لے کر آ رہے ہیں پند کو وہ دیکھیں دونوں لے کر آ رہے ہیں وہ رکھ دی دونوں نے کافی ابھی یہ خالد اپنا اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو باندھ کر اپنا وزن تو لیں گے اور ابھی چیک کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں خالد کو کیا ہو گیا یار خالد یہ کیا کر رہے ہیں تو بھائی ابھی ہم اپنا وزن تو لے رہے ہیں کہ بھائی کتنا کس کا کتنا وزن ہے اور خالد ادھر ابھی لگائیں گے ادھر تو ہمارا کام نہیں بناتا لیکن ادھر کام بن جائے گا میں اس کو یہاں سے روک کر لگتا ہوں رسے کو تاکہ ادھر نہ آئے اور خالد اپنا فورا وزن تو لیں گے دے پتہ لگے گا اٹھ کلو کے اندر باہر ہے دے پتہ لگے